مرشک نیوز امور کا جائزہ لیتے ہوئے اہم نویت کے بعض فیصلوں کی منظوری دی گئی جپٹی سپیکر قومی اسمدی قاسم خان سوری نے تنظیم نسل نوہ ہائی سکول علمدار روج کوئٹا میں حالیہ کرونا وائرس کے پیشن نظر لاکڈاؤن سے متاثر مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا ملک بھر کی طرح صوبہ بلوتستان میں بھی وزیر آزم کے احساس کفالت پروگرام کے تحت رکھوں کی ادائیگیاں جاری ہیں وزیر آلہ بلوتستان میر جام کمال خان کے خصوصی ہدایت پر جام میر غلام قادر ہسپتال حب میں کرونا کے پیشن نظر واؤک تھروں سینٹائزر گیٹ نصب کر دیا گیا ہے کولنڈ کے سفیر نے آج راول پنٹی میں وفاقی وزیر دفاع پیداوار میسیس زبیدہ جلال سے ملاقات کی جعفر آباد میں کرونا کے کیس رپورٹ ہونے پر اوستہ محمد میں لاکڈاؤن کے خلاف ورزی کرنے پر پولیس نے چوار غیر ضروری دکانیں کھولنے پر مختلف مقامات پر دفاع 188 حسب زابطہ پولیس نے مقدمات درش کر کے گرفتار کریا جعفر آباد پی ٹی آئی کے رکنے قومی اسمبلی میر خان محمد خان جمالی نے ڈیپٹی کمیشنر جعفر آباد رزاک خٹک سے ملاقات کی ملاقات کے دوران ڈیپٹی کمیشنر نے قومی اسمبلی کو زلہ بھر میں لاکڈ راؤن اور احساس کفالت پروگرام کے حوالے سے بریچنگ دی ہرنائی میں جاکٹر پیرا میڈکس اور طبی عملہ ہمارے ہیروز ہیں کرونا کے خلاف جنگ میں ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں مسلم ڈیگ کے مرکزی صدر کے جانب سے زلہ ہرنائی طبی عملے کے کٹس تقسیم کرنے کے موقع پر زلہ صدر ملک عبدالمنان ترین دسٹرٹ ہے توفیسر جاکٹر عبدالرشید ناصر پیرا میڈکس کے زلہ صدر حاجی عبدالبدود ترین کا خطاب ملک کے دیگر شہروں کی طرح زلہ صوبت پور میں بھی جزوی لاکڈ آن بائیس فیر روز میں داخل ہو گیا بزاری دکانیں اور دیگر کاروباری سرگرمیاں موطل سڑکیں ویران جبکہ بازار سنسان دکھائی دے رہے ہیں ایرانی سکیوٹی فورسز نے غیر قانونی طور پر ایرانی سرحد عبور کرنے اور وہاں قیام کرنے والے 68 پاکستان جعفر آباد میں آغا خان ہاسپٹل میں زیر علاج کرونا وائرس میں مبتلا افراد کی نشان دہی پر ان کے اہل خانہ کی سکریننگ کی گئی نو فی میلز اور دو میل افراد میں کرونا وائرس کے علامات پائے گئے ہیں کلات میں طویل شدید سردی کے بعد بہار کی آمد آمد ہے بوسمیں بہار کی آمد سے دختوں کے پون نکل آنے سے پورے شہر کی فضا خوشگوار ہو گئی ہے مگر لوگ جاؤن کے وجہ سے کلات کے شہری اس سال بہار کے پھولوں کی خوشبو سے محروم ہے بی آر ایس پی ملیریا کنٹرول پروگرام مستون کے کوارڈینیٹر احمد نواز ماری نے کہا ہے کہ عالمی وبا کرونا وائرس سے اس وقت پاکستان سمیت دو سو سے زائد ممالک متاثر ہوئے ہیں کوہلو کے نواحی علاقے کچڑ شاہی جاوے زمین کے تنازے پر دو گروہوں کے درمیان تسادم دو افراد جام بہاک سات افراد شدید زخمی ہیڈلینڈ آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ صوبائی وزرہ امیر سلیم خوصہ عبدالخالق ہزارہ عراقین سوبائی اسمبلی اسغر خان اچکسائی مبین خان خلجی ٹیف سیکریٹری فزیل اسغر سیکریٹری خوراک دوستین جمالدینی دی آئی جی کوئٹا سپیشل سیکریٹری صحت کمیشنر کوئٹا اور جیپٹی کمیشنر کوئٹا سمیت بیگر متعلقہ حکام نے اجلاس شرکت کی اجلاس میں محکمہ خوراک کو حکومتی سطح پر گندم خریداری کے فوری آغاز کے لیے اقدامات کی ہدایت کی گئی جس میں باردانہ کی خرید گندم کی ٹرانسپورٹیشن اور نصیر آباد جویین میں خریداری کے مرکز کا قیام شامل ہے اجلاس میں سرکاری اور نیری چوبے میں تعمیراتی سرگرمیوں کے آغاز کا پیسلہ کر دوئے محکمہ مواصلات کو سڑکوں کی تعمیر اور مختلف فیزز میں امارتوں کی تعمیر کا کام شروع کرنے کی ہدایت کی گئی جلاس میں اس عمر سے اتفاق کیا گیا کہ لاکڈاؤن کے نفاظ کا مقصد کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روک کر عوام کی جانوں کا تحفظ ہے حکومت دہاری دار طبقے کو راشن اور احساس پروگرام کے تحت مالی معابنت فراہم کر رہی ہے تاکہ لاکڈاؤن کے باعث متاثر ہونے والے ان کے روزگار کا ازالہ کیا جا سکے جیپٹی سپیکر قومی اسمدی قاسم خان سوری نے علمدار روڈ کوئٹا میں حالیہ کرونا وائرس کے پیشن نظر لاکڈاؤن سے متاثر مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا راشن میں اشیاء خردنوش اور دیگر ضروری سامان شامل تھا اس موقع پر جیپٹی سپیکر قومی اسمدی قاسم خان سوری نے کہا کہ حکومت کرونا وائرس سے بچاؤں اور پھیلاؤں کو روکنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل کو بروے کار لا رہی ہے اور حکومت مشکل کی اس گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور اس حوالے سے وزیراعظم احساس کفالت پروگرام ملک بھر میں کامیابی سے جاری ہے اس موقع پر جیپٹی سپیکر قومی اسمدی قاسم خان سوری نے عوام سے ان کے مسائل بھی معلوم کی اور انہیں حل کرنے کی یقین دیانی بھی کرائی بلکھر کی طرح صبح بلوچستان میں بھی وزیراعظم کے احساس کفالت پروگرام کی تحت رکون کے ادائیگیاں جاری ہیں اس حوالے سے پاکستان کے سرحدی شہر تفتان علاوہ جل مکسی یوب جرمن اور دیگر شہروں میں سینٹرز قائم کیے گئے ہیں جس میں مستحق افراد میں فیخ خاندان بارہ ہزار روپے انتہائی شفاف انداز میں یہ رقم حساس پروگرام کے تحت پہلے مرحلے میں بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کے مستحقین کو بائیو میٹرک سسٹم کے ذریعے شناختی کارڈ اندراج کر کے تصدیق ہونے کے بعد دی جا رہی ہیں ان سینٹرز میں حفاظتی انتظامات کے علاوہ مستحقین خواتین کے لیے کرونا وائرس سے بچاو اور احتیاطی تدابیر کے شعور آگاہی کاؤنٹرز بھی قائم کیے گئے ہیں وزیر علیہ بلوچستان میر جام کمال خان کی خصوصی ہدایت پر جام میر غلام قادر ہسپتال ہب میں کرونا کے پیشن نظر واک تھو سینٹائزر گیٹ نصب کر دیا گیا ہے یہ سینٹائزر گیٹ مکمل طور پر آٹومیٹک ہے اور اس سے گزرنے والا ہر شخص کرونا کے جنا سین سے مکمل طور پر پاک ہو جاتا ہے اس طرح کا ایک اور گیٹ زلہ ہیڈگوارچر ہسپتال اوثل میں بھی نصب کیا جا رہا ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان پولنج کو دوست اور ایک اہم ممکنہ تجارتی شراکت دار سمجھتا ہے پاکستان پولنج کے ساتھ اپنی تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور وہ پولنج کی دفاعی سینٹ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے وزیر موصوف نے کہا کہ پاکستان اور پولنج اپنے دفاعی تجربات باندھ سکتے ہیں اور دونوں ممالک کی دفاعی سینٹیں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں پولنج کے سفید نے نیک واہشات پر وفاقی وزیر پیشنکریہ ادا کیا اور کہا کہ پولنج بھی پاکستان کے ساتھ اپنی باہمی تعلقات کو مزید بڑھانا چاہتا ہے جعفر آباد میں کرونا کے کیس پہنچ ہونے پر وزیر محمد میں لاکڈ آن کے خلاف برزی کرنے پر پولیس نے چار غیر ضروری دکانیں کولے پر مختلف مقامات پر دفاع ایک سو اٹھاسی کی خلاف برزی کرنے پر حسب زابطہ پولیس نے مقدمات درش کر کے گرفتار کر لیا ایس ایس پی جعفر آباد نے تمام علاقہ مکینوں سے گھروں میں رہنے کی تلقیم کی ہے اور انتظامیہ سے تعاون کرنے پر زور دیا ہے کہ بسورت دیگر سخت محکمانہ کاروائی عمل ملائی جائے گی جعفر آباد میں پی ٹی آئی کے رکھنے قومی اسمبلی میر خان محمد خان جمالی نے ڈیپٹی کمیشنر جعفر آباد رزاق خٹک سے ملاقات کی ملاقات کے دوران ڈیپٹی کمیشنر نے رکھنے قومی اسمبلی کو زلہ بھر میں لاکڈ آن کا اور احساس کفالت پروگرام کے حوالے سے بریفنگ دی اس موقع پر رکھنے قومی اسمبلی میر خان محمد خان جمالی نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت مشکل کی اس گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑی ہے لاکڈ آن کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے نبتنے کے لیے حکومت سنجیدہ اقدمات اچھا رہی ہے عوام حکومت کے فیصلوں سے مطمئن ہیں کیونکہ حکومت جو بھی فیصلے کر رہی ہے وہ ملک و قوم کے بہترین مفاد میں ہیں حکومت عوام کی اس مشکلات کو دور کرنے کے لیے عربوں روپے مستحقین کیے گئے ہیں اور احساس کفالت کیش پروگرام کے تحت پہلے مرہدے میں خواتین کو ترجیح دی گئی ہے اور بینظیر انکم سپورٹ کے کارڈ کے ذریعے احساس کفالت کیش پروگرام کے بارہ ہزار روپے فیکس ادا کیے جا رہے ہیں جبکہ بہت جلد اس پروگرام کے فیز ٹو اور فیز ٹری پر بھی عمل درامت کو یقینی بنایا جائے لہذا عوام کو چاہیے کہ وہ اس نازم صورتحال کے موقع پر حکومت اور حکومتی اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کو یقینی بنائے اور غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلے تاکہ کرونا وائرس کو ملک میں شکست دی سکے پاکستان مسلم لیگ نون زلاہر نائی کے زلی صدر ملک عبدالمنان ترین نے کہا ہے کہ جاکٹرز پیرامیڈکس اور دیگر طبی عملہ ہمارے ہیروز ہیں کرونا کے خلاف جنگ میں مسلم لیگ نون ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے پاٹی کے مرکزی صدر اور قائد حضب اقتلاف اور شہباز شریف نے ملک بھر میں خصوصاً بلوجستان کے مختلف اضلاع اور کوئچہ جاکٹرز اور طبی عملے کے لیے حفاظتی کٹس بھیجوانا نیک شگون ہے ان خیرات کا اظہار انہیں شہباز شریف کی جائم سے زلائی حرنائی کے طبی عملے کے لیے بھیجوائے گئے حفاظتی کٹس ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جاکٹر حوالے کرنے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا اس موقع پر پاچھے کے اہتداروں نود محمد شاہ خلیل شاہ ادنان کاخر اور دیگر بھی موجود تھے ملک عبدالمنان ترین نے شہباز شریف کی جانب سے جاکٹرز اور دیگر سے بھی عملے کے لیے بھیجوائے گئے دس حفاظتی کٹس محکمہ سہت کے حوالے کیے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عبدالمنان ناصر اور آل پاکستان پیرامیڈرکل سٹاف کے زلہی صدر حاجی عبدالبدود ترین نے مسلم لیگ نون کی جارب سے زلہ خردائی محکمہ سہت کے طبیعی عملے کو واضح دیگرز کی فراہمی پر ان کا شکریہ ادا کیا کرونا وائرس کے ممکنہ خطرے کے پیش نظر ملک کے دیگر شہروں کی طرح بادی بولان کے زلہی صحبت پر میں بھی جزوی لوکڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے زلہ صحبت پر میں جزوی لوکڈاؤن بائیس فی روز میں داخل ہو چکا ہے دکان بازار اور کاروباری سرگرمیاں موطل ہیں سڑکے سنسان اور بازار بیران ہو چکے ہیں گزشتہ روز زلہ جعفر آباد کے زلہی ہیڈھ کوارٹر شہر دیرہ اللہ یار میں گیارہ مشتبہ افراد کو کرونا وائرس کے شبے میں انہیں گھروں میں ایک اور انچائن کرنے کے بعد زلہ صحبت پر میں بھی لوکڈاؤن کو مزید سخت کرتے ہوئے پولیس کے گشت میں اضافہ کیا گیا ہے اور شہر کے داخلے اور خارجی راستوں پر پولیس کی اضافی نفری کو تائنات کیا گیا ہے پولیس نے انٹری پوائنٹ پر بیریر اور رکاوچے رکھ کر غیر ضروری افراد کو شہر میں داخل ہونے پر پبندی لگا دی ہے زلہ میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے زلہ انتظامیہ کے جانب سے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور اپنے آپ کو گھروں میں محدود رکھنے کی حدایت بھی کی گئی ہے ایرانی سکیوٹی فورسز نے غیر قانونی طور پر ایرانی سرحد عبور کرنے اور وہاں قیام کرنے والے اتسٹھ پاکستانیوں کو گرکار کر کے رہداری گیٹ تاختان کے مقام پر بلوچستان لیویز انتظامیہ کے حوالے کر دیا تاختان رہداری گیٹ میں محتمائی صحیح کے عملے نے تمام افراد کی مکمل میڈیکل سکریننگ کر کے بعد تاختان کرنڈینہ سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے جعفر آباد میں آغا خان ہسپٹل میں زیر علاج کرونا وائرس میں مختلافرات کی نشاندہی پر ان کے اہل خانہ کی سکریننگ کی گئی تمام اہل خانہ کی سکریننگ مکمل ہونے کے بعد نو فی میلز اور دو میل افراد میں کرونا وائرس کے علامات پائے گئے ہیں محکمہ زید اور زلہ انتظامیہ کے جانب سے تمام اشتبہ افراد کو شیخ زید بن ہسپتال کوئچہ منتقل کر دیا گیا ہے بہرانی سٹریٹ کو مکمل سیل کر دیا گیا ہے کلات میں سینکڑوں اکڑا رازی ہو پہلے سیب آڑوں قبانی کے باغات ہیں جو ہی کلات میں سردی کا موسم ختم ہو جاتا ہے اور موسم بہار شروع ہو جاتا ہے تو ان باغات کے درختوں پر گلابی اور سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھول لکلاتے ہیں خوشبو پھیل جاتی ہے اور خصوصاً صبح شام کے اوقات تو یہ بینی بینی خوشبویں اور تیز ہو جاتی ہیں جو ہر شخص کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں کلات کی خوشبووں کا موسم ہے اپرل کے آخر تک جاری رہتا ہے کلات میں طویل شدید سردی کے بعد بہار کا موسم آ گیا ہے جس سے ہماری علاقے کی رونکے بہار ہو گئی ہیں مگر اس سال لکڈاؤن کے وجہ سے کلات کے شہری ان درختوں کی میچی میچی خوشبو کا لطف نہیں اچھا سکیں گے کلات میں مختلف بینی بینی خوشبویں پھیلی ہوئی ہیں بہار کی آمد کا اعلان کر رہی ہیں درختوں کے پھولوں کی خوشبووں نے پورے فضاء کو مہتر کیا ہے بی آر ایس پی ملیریا کنٹرول پروگرام مستون کے کوارڈنیٹر احمد نواز مری نے کہا ہے کہ عالمی وبا کرونا وائرس سے اس وقت پاکستان سبیر دوستوں سے زائد ممالک متاثر ہوئے ہیں اس وبا کی روکتام کیلئے عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوگی اس حوالے سے بی آر ایس پی ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے بی آر ایس پی کی جانب سے ہم نے جبٹی کمیشنر مستون کو چار آئیسیلیشن سینٹرز کے لیے گلوز ہینڈ سینٹائزرز جراسین کش سابون ہمام اور اس کے علاوہ کرنٹینہ مرکز کے لیے بھی گلوز ہینڈ سینٹائزرز سابون اور ہمام فراہم کر دیا ہیں اس کے علاوہ ڈی سی صاحب کو پولیس لیویز کے چیک پوسٹوں اور دیگر انتظامی اداروں کے لیے سو بوٹ ہینڈ سینٹائزرز سو سے زائد جراسین کش سابون اور سیٹ گلوز بھی فراہم کر دیا ہیں اس کے علاوہ بی آر ایس پی نے پانچ آئیسلیشن سینٹرز کے لیے چار ہزار کلورین ٹیبلٹس بھی فراہم کی ہیں ہم اس مشکل وقت میں حکومت کشانہ بشانہ کرونا وائرس کے خلاف رٹھتے ہوئے ہر ممکن تعاون رکھیں گے کوہلو کے نواحی علاقے میں زمین کے تنازے پر دو گروپوں میں خونی تسادم فائرنگ کے تبادلے میں دو افراد جانبہا کر ساتھ شدید زخمی ہوئے پولیس کے مطابق کوہلو کے نواحی علاقے کچڑ شاہیجہ میں مری قبیلے زیلی شاہ کے دو گروپوں کے درمیان زمین کے تنازے پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں دو افراد موقع پر جانبہا کر جبکہ ساتھ شدید زخمیوں کو رسٹرک ہرٹکوچر ہسپتال کوہلو منتقل کر دیا گیا ابتدائی طبیعی امداد کے بعد تین شدید زخمیوں کو پنجاب ریفر کر دیا گیا ہے پولیس کی بھارین افری نے جائے وقوع پر پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے لیا پولیس نے واقع میں ملوث ایک ملزم کو جائے وقوع سے گرفتار کر لیا جبکہ رسالدار میجر لیویز شیر محمد مری کے مطابق لیویز نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے واقع میں ملوث ایک اور ملزم کو براستہ پنجاب فرار ہوتے ہوئے گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا ہے نیو سٹوڈیو سے پل بکتتا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایج ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی